کچھ بچیاں مرتد ہوئی ہیں لیکن یہ جو اتنا ٹرین چلا دیا گیا اتنا ہنگامہ کر دیا گیا یہ ایک سازش ہے یہ بھی غیروں کی سازش ہے تاکہ تمہاری بیٹیاں تمہاری نظروں میں مشکوک ہو جائیں میں ابھی حالی میں ایک شہر میں گیا کچھ ذمہ دار لوگ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا چار ہزار بچیاں بھاگ گئی میں نے کہا مجھے بتاؤ کہاں سے بھاگ گئے آپ پچاس لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں تمہارے گھر سے گئی نہیں تمہارے گھر سے گئی نہیں تمہارے گھر سے گئی میں نے کہا پچاس لوگ بیٹھے ہیں پچاس کے پچاس میں سے بھی کسی کے گھر سے نہیں گئی تو گئی کہاں سے اس کا مطلب یہ ہے ابھی ہمارے یہاں بھی یوٹیوب پر بہت چلا لوگوں نے مجھے میسیجز بیجئے غیر معروف غیر معتبر غیر مستنعت اخبارات کی کٹنگیں میرے پاس آئی لوگوں نے مجھ سے کہا اس پہ تقریر کریں بیٹھیاں بھاگ ری میں نے پوچھا کس کے یہاں سے گئی مجھے یہ تو بتاؤ نا چند بچیاں گئی ہیں پورے ملک کی ریپورٹ ہے لیکن وہ بھی وہ گئی ہیں کہ اگر آپ اسلامی اسلامی نکتہ نظر سے ان کے اسلام کو جانچے تو وہ مسلمان کی نہیں انہیں کلوہ بھی نہیں آتا تھا انہیں دین درم نہیں پتا تھا ورنہ میری قوم کی وہ بیٹیاں جو اللہ کا دین جانتی ہے آج بھی وہ گھروں میں فاقع کر رہی ہے لیکن کسی سے نظریں ملانے کو بھی تیار نہیں ہیں آج بھی ہماری بیٹیوں میں جو غیرت ہے وہ کسے کے پاس نہیں ہے تو یہ جو یوٹیوب پر کلپیں عام کرنے اور اخبارات کی کٹنگ عام کرنے اور میں جو ہے وہ کسی کو تند نہیں کرنا ہوں لیکن پورے شہر کو بلکہ پورے ملک کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ یہ جو کہیں سے بھی آیا اٹھا کر کے آگے بڑھا دیا تو ذرا کبھی حقل سے بھی کام لو کہیں ہماری بیٹیوں کو بدعام کرنے کے سازشت نہیں ہے آج یہ تمہاری ویڈیو کلپیں یہ تمہاری درد بری گفتور گو اور یہ تمہاری اخبارات کی کٹنگ کیا یہ آگے کو ریکارڈ نہیں بن رہی ہے کل جب دنیا تمہارے سامنے کھڑی ہوگی تو تمہارے بچوں کو کہے گی کہ ایک زمانہ وہ گزرائے کہ تمہاری ماں اور بینیں بھاگتی پھرتی تھی جو چیز آیا اس کو آگے فورورٹ کیا کبھی عقل سے کام دے کوئی کلپ آگئی کوئی برقہ پہنی ہوئی کسی بدھ کی جا وہ پھول چڑاری بدھ پر لگا دیا دیکھو مسلمان ہر برقہ پہننے والی مسلمان ہے یہ کس نے کہا کیا بیٹیوں کو بدعام کرنے کی سازش نہیں ہو سکتی شراب کھانے پہ برقہ پہنی ہوئی برقہ تو کسی کوئی پہنیا جا سکتا ہے برقہ کیا ہے بازار میں ملنے کی چیز ہے کوئی بھی خرید سکتا ہے ہر برقے میں آپ کو مسلمان نظر آتی ہے نہیں میری گزارش ہے پہلی بات تو اخبار کہتے ہیں اس کو ہیں اخبار جمع ہے خبر کی اور خبر کی تعریف یہ ہے کہ جس میں صدق اور قسم کا امکان ہو یعنی جو سچ بھی اور جھوٹ بھی ہو امکان میں سے ہے اگر آج کی تاریخ میں کوئی کہے مجھے ہماری جماعت کے بہت بڑے مفقر اور مفسر کا جملہ یاد ہے انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ جب میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں تو میں سب سے پہلے وہ کتاب کھولتا ہوں جس میں سچ ہی سچ ہے اور میں سچ ہی سچ پڑھ لیتا ہوں اس کے بعد جب سچ ہی سچ پڑھ لیتا ہوں تو پھر اس طرف رکھ کرتا ہوں جس میں جھوٹ بھی جھوٹ ہے کہ لوگوں کو حیرت ہوئی یہ اللہ والوں کی باتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ حضرت سچ ہی سچ آپ دیکھنے کے بعد جھوٹ بھی جھوٹ بھی جھوٹ کیسے دیکھتے ہیں تو فرمایا کہ میں پہلے فجر کے بعد قرآن کھول کر کے پڑھتا ہوں اس میں سچ ہی سچ لاری برفی اس میں کوئی شک نہیں گئی جائے سچ ہی سچ پھر جب قرآن پڑھ چکا ہوتا ہوں تو پھر اس کے بعد اخبار اٹھا کر کے پڑھتا ہوں جس میں جھوٹ ہی جھوٹ بھی رہا ہوں ایک آس پاس میں چھوٹی موٹی کوئی خبر لگی ہوگی جس میں سچائی ہوگی یہ ہے اور ہم اس پر اتنا احتوات کر بیٹھے کہ موسیق کو چلے کوئی ایک دو کی بات نہیں شہر اسی موقع ہے بیٹھیاں باغ رہی ہیں ٹی وی چینلوں پر ڈیبیٹ ہو رہے ہیں بیٹھیاں باغ کی اس کی باغ رہی ہیں چند ایک ہے اونگلیوں پر گن سکتے ہیں بیٹھیوں کو بدنام مت کرو ایک تو یہ بات ہوگی اور آپ سے کہتا ہوں جو بھی آئے نا اس کو آگے فوروڈ کرنا ضروری نہیں ہے اس کی تحقیق کرو قرآن کہتا ہے جب تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لائے تو پہلے اس کی تحقیق کرو یقیناً ایسے حادثے ہوئے میں پھر کہہ رہا ہوں میں انکار نہیں کرتا لیکن جتنی تعداد بڑھاں چڑھا کر پیش کی جا رہی ہے مرتد ہو رہی ہے باغ رہی ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے یہ سب بکواس ہیں کہی نہ کہی نفسیاتی طور پر ہمیں مرکوب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کئی کئی نفسیاتی طور پر ہمیں جو ہے معاذ اللہ احساس کم طریقہ شکار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب رہی باغ بائی باغ بائی باغ